دلی باسیوں کو جنلوکپال ملے گا ہے نہیں دلی باسیوں کو بھرستا چار سے لڑنے کا سب سے بڑا اوزار جنلوکپال مل پائے گا ہے نہیں اس دیش میں دلی میں خاص کردیش کی راجدانی میں بحث یہ شروع ہو گئی ہے کیا اس جنلوکپال کو لانا کہیں سمیدھانک ہے جبکہ عام آبنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سمیدھانک ہے دلی سرکار قانون بنا سکتی ہے کہ ان چاہے کچھ بھی کہے سمیدھان کے وششگی کی سمیدھانک سمجھ چاہے کچھ بھی ہو لیکن ارون کے جریوال کا ارادہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وعدے اگر پورے ہوئے تو تعریفیں بٹول لو اگر ادھورے رہے تو توہمت کسی اور پر مڑ دو اپنا سب سے اچھوک ہتھیار جنلوکپال کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ کچھ ایسا ہی کرتے دکھائی دے رہے جنلوکپال کا نعرہ دے کر کے جریوال آندولن سے سیاست میں کودے اور پھر دلی کی سکتہ بھی حاصل کرے لیکن سرکار گٹھن کے قریب چالیس دنوں بعد اسی جنلوکپال قانون کو مقام تک پہنچا پانا کے جریوال کے لیے مشکل ہو رہا ہے سی ایم کیجریوال لوگپال کے اپنے مساودے کو کیندر کی منظوری کے بغیر سیدھے ویدھان صفحہ میں پیش کرنے پر آر گئے لیکن لیفٹنینٹ گورنر نے اس حالانکہ ارون کیجریوال نے چٹی لگ کر صاف کر دیا ہے کہ انہوں نے پوری سمیدھانک پرکریہوں کا پالن کیا ہے انہوں نے جب بل کا ڈرافت تیار کیا تو ایکسپرٹ اس میں چڑے رہے جس میں چیف سیکٹری تھے ویدھی سچیف تھے ویدھی سچیف تھے اور انہوں نے کہا کہ جانے مانے وکیل شریراحول مہرہ اس میں شامل تھے اس کے بعد انہیں سب ہی ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا اس کے بعد چرچہ کے بعد اس کو کیابنٹ دوارہ پارت کیا گیا ہے میرے ساتھ اس میں چرچہ کرنے کے لیے اب جڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جگدیش مکھی جی ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی رائے کیا رہے گی ان کی پارٹی کا قدم کیا رہے گا اور دلی کو کیا ایک مجبوط جنلوکپال مل پائے گا نہیں لیکن ایک اور ریپورٹ ہم اپنے درشوکوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آمادی پارٹی کے ڈریم بل جنلوکپال پر سوال اٹھے تو پارٹی آگ ببولہ ہو گئی پارٹی کے نیتاؤں نے ایک ساتھ مورچہ بندی کرتے ہوئے جنلوکپال کی گھیڑا بندی شروع کر دی آپ پارٹی کے پروکتہ آشو توش نے دلی کے اوپر راج جپال نجیب جنگ کو کینڈر کا ایجنٹ تک کہہ ڈالا کون کہتا ہے کیج ریوال سرکار کے ڈریم بل پر جب اب اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں جگدیش مکی صاحب میرے ساتھ چڑے ہوئے ہیں جگدیش مکی صاحب آپ کا لمبا خاصا انبھاو رہا ہے کیا دلی کا جنلوکپال جسے کیابنٹ نے منظوری دی ہے اور جس کو آنے والے دنوں میں سپیشل سیشن میں پاس کرایا جانا ہے وہ اسمیدھانک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ جنلوکپال بل کی بات کرتے ہیں میرا یہ کہنا ہے لوکپال شد کیوں انہوں نے پریستیشو بنا رکھا ہے ہر راج کے اندر لوکا یکت ہے ہم اس بات کے ہم ہی ہیں کہ لوکا یکت جو دلی کا ہے وہ ٹیتھلیس ہے ان کو زیادہ پاور دینی چاہیے اس کو امنڈ کریں نئے سے نئے زیادہ سے زیادہ پاور دیں کنٹو یہ جو پریستیشو بنا رکھا ہے جنلوکپال کہیں گے لوکپال کہیں گے لوکپال کیندر کے لیے ہے اور راجیوں کے لیے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ تو زبردستی کرنے کی بات میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میری بات سن لیں پوری میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ان کے ڈرافٹ سے سہمت ہے یا نہیں آپ ان کے ڈرافٹ سے سہمت ہے یا نہیں سر میری پوری بات سن لیں آپ مجھے دو منٹ دیں گے نہیں دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ بات ہو گئی میں ہائی کورٹ کے جج کو سپریم کورٹ کے جج کہوں گا ارے سپریم کورٹ شب جو ہے پورے کندر کے لیے ہے لوکپال پورے کندر کے لیے ہے یا لوکا یکت ہر راجی کے لیے ہے آپ اسے پریستیشو بنا کے لوکا یکت کیوں نہیں کہتے پہلی چیز دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی زیادہ پاور دینا چاہتے ہیں جن لوکپال کے مادیم سے لوکپال کو ہم اس کے سمرتھن میں ہیں شروع سے ہماری مانگ رہی ہے کنتو ایک آساموی دھانک بل کا کون سمرتھن کر پائے گا یہ دیکھنے والی بات ہے سر میں بہت تو مجھے رہا ہوں آساموی دھانک کیسے ہے مکی صاحب آساموی دھانک کیسے ہے میں وہی سمجھنا چاہتا ہوں میں وہی بتانا چاہتا آپ سنیے نا میں بتا رہا ہوں یہ آساموی دھانک اس لیے ہے کیونکہ دلی فل فلی سٹیٹ نہیں ہے یونین ٹیریٹری ہے اور جو بزنس کنڈکٹ رولز ہیں ہمارا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بھی بل جو دلی کی سرکار جہاں پر پیش کرنا چاہتی ہے اس کی اپروول منسٹی آف ہوم ایپیر سے ہونی چاہیے جو کیجیوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے قانون ویدوں سے بیچ میں انوال کیا ہے سیکٹریز انوال تھے ڈرافٹ کرنے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے ان کو اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں کنتو بل آپ پاس بھی کر لیں گے کیابنٹ پہ پاس کر لیں گے نہیں مکھی صاحب میں وہ ترک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس دیش کے سامنے وہ ترک آنا چاہیے جو عام آبدی پارٹی رکھ رہی ہے مکھی صاحب وہ ترک یہ ہے کہ تین وشنوں کو چھوڑ کر دلی سرکار کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے اور خاص کر جس میں ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صاحب آپ ہم سے پوچھ کے کوئی ودھیک پارٹ نہیں کریں گے یہ اروند کیجریوال سرکار کا کہنا ہے سر میں کہہ رہا ہوں آپ کو غلط فہمی ہے یہ کیجریوال صاحب تو ساری عراجتہ کی بات کر رہے ہیں چاروں طرف انہیں قانون کو توڑنے سے مطلب ہے سمیدھان کو تاک میں رکھنے سے مطلب ہے آپ میری بات سنیے جو میں بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پورا تیا سمیدھانک ہے جب تک آپ کا بل ہمارے سمیدھان کے اپنے ایک کنسٹیشن کے حساب سے اور دلی کے جو سیکشن 293A کے حساب سے جب تک آپ اسے منسٹری ایف ہوں میں پھر سے اپروول نہیں کرتے آپ پیش نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا بل کو نہ ہو اور میں جاننا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ لوگ پال بل پاس کرانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے یہ یہ کیول ایشو بنانے میں انٹرسٹیڈ ہے راگب چڑڈا صاحب میرے ساتھ آم آدمی پارٹی سے بھی چڑ گئے ہیں راگب چڑڈا صاحب سوال یہ ہے آپ کا ترک جو ارون کیجریوال نے چٹھی لکھی ہے اوپ راج جپال کو میں وہ چٹھی دیکھ رہا تھا سوال یہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسٹی ایکٹ ہے اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ودھیک لاتے ہیں تو آپ کو کیندر سے منظوری لینی ہوگی اور دوسرا جو سوال ہے جب کیندر میں جو یہ بل لائے گیا تھا اس میں لائے گیا تھا لوکپال ان لوکا یکتہ بل یعنی راج جی میں وہ لوکا یکتہ کہلائے گا ایسا کیوں آپ کر رہے ہیں سوال یہ ہے دیکھئے پہلے تو جو سیکشن سپلوس تھری پروائزو نمبر ٹو پوری بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس بل جائے گا ڈلی سرکار جب اسے ڈلی اسمبلی میں پارت ہو جائے گا اس کے بعد اسینٹ کے لے جائے گا تو پہلی بات سمویدھان کی جہاں تک بات ہے دیش کا کونسٹیٹیوشن وہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ پہلے گرہ منترالے یا پہلے ال جی کے پاس جائے گا تو آپ سمویدھان کو دوبارہ پڑھیں ایک باری دوسری بات نسیٹی ایک کی بات سمویدھان کی بات نہیں کہہ رہا میں ایک کی بات کر رہا ہوں جی نہیں بلکل غلط نسیٹی نسیٹی ون کی جانتک بات ہے آیا you as prescribed آب آپ میرے کو سیکشن بتائیے آپ میرے کو سیکشن بتائیے بتائیے کونسا سیکشن ہے کونسا آرٹیکل کہتا بتائیے میں بتا رہا ہوں جی آپ کو بتائیے آپ میرے کو کہہ رہا ہوں بتائیے کونسا سیکشن میں بتا رہا ہوں بتاؤ ہوں آپ آدمی پارٹی میں سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے آپ لوگ کسی کی بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں سمیدھان کی بات جو کہہ رہے ہیں آپ سنیے نا آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمیدھان پھر بولیے نا آپ سننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں سمیدھان کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پورے دیش کے لیے ہے وہ سٹھیک بات ہے چاہے یہاں پر آپ will pass کریں گے یا کسی اور assembly کے اندر پاس ہوگا ultimately consent کری جائے گا کنٹو میں یہ کہہ رہا ہوں دلی union territory ہے اس کے لیے جو دیا گیا ہے اس میں یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ کیونکہ یہ union territory ہے کیندر کا بھی آپ کو یہ جانکاری ہونی کی کیندر بھی فیضہ قانون دلی کے لیے بنا سکتا ہے دلی بھی بنا سکتا ہے اور جو بھی قانون ہوگا وہ کیندر سرکار سے آپ میرے کو یہ بتائیے کہ یہ کہاں کہتا ہے کونسا قانون کہتا ہے میں پوچھ رہا مجھے یہ بتائیے کونسا قانون کہتا ہے کہ دلی سرکار میں دلی assembly کے پاس جائے گا آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو سمدھان کی بات کر رہے ہیں سمدھان میں کہاں نہیں تھا کونسا legislation کی انسا ہے میں بتا رہا ہوں جب ہم پہلی بار assembly بنی ہم سب سے پہلا bill لے آئے تھے بائی mistake ہم نے وہ نہیں بھیجا تھا اور اس کے قرآن ہمیں کافی کچھ بعد میں rectify کرنی پڑی تھی تو یہ کھرکری تو عام آمنی party کی ہوگی اگر آپ میرا جواب تو دے ہی نہیں رہے میرے ساتھ میم افزل صاحب بھی چھوٹ چکے ہیں راگب چڑھا صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس ایک سیکنڈ مکھی جی نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈنکی کی چھوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی party جو کر رہی ہے وہ گہر سمدھانے کے یہ تو کانگریس party بھی کہہ رہی ہے میم افزل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے میں آؤں گا آپ کے پاس میم افزل صاحب کانگریس party سے بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میم افزل صاحب آپ ہمیں سمجھا پائیں گے کی دلی سرکار جو جنلوک پال جسے کیابنٹ نے جسے منظوری دے دی ہے یہ عصمیدھانی کیسے ہے کیابنٹ نے منظوری دی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کا سمرتن کرنے کے لئے تیار ہیں مجھے میم افزل صاحب سے سمجھنا ہے میم افزل صاحب آپ ویدھان کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں میم افزل صاحب آپ ویدھان کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں جگدیش مکھی مکھی صاحب کو بھی موقع ملنا چاہیے مکھی صاحب میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا میم افزل صاحب یہ دلی کا جنلوک پال جسے کیابنٹ نے اپروول دیا ہے یہ عصمیدھانک کیسے ہے سر میں ایک بات ہوں بل عصمیدھانک نہیں ہے بل بالکل ٹھیک ہے کین تو یہ لانا نہیں چاہ رہے دھنگ سے یہ جان بوجھ کر کے مکھی صاحب یہ میم افزل صاحب کے لئے سوال ہے مکھی صاحب میم افزل صاحب کانگریس پارٹی بھی میرے ساتھ ہے جو صحیح کر رہی ہے آبابی پارٹی کا میم افزل صاحب جی مجھے یہاں آواز نہیں آ رہی راگو اب سوال یہ ہے مالی جی آپ ایک ودھیک لے کے آ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہم ساری پرکریہوں کا پالن کر رہے ہیں آپ ایک پوائنٹ رکھیں نا کہ اگر دیش کا قانون سمیدھان کی مول بھانا کو آہت کرتا ہے یا چوٹ پہنچاتا ہے اس کو بعد میں سپریم کورٹ خارج کر دے گا اس کو راشتپتی ہستاکشن نہیں کریں گے اس کو اپڑا جیپال نہیں دیکھیں گے تو آپ کے لئے تو سب سے بڑا ترکیے ہیں اگر کچھ بھی اسمیدھانک ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا آپ سر یہ بات لیجسلیٹ ہی نہیں کر سکتے جب وہ قانون ہی نہیں بنا سکتے قانون بنانے سے پہلے یہ بات پہلے سے بھی معلوم دی آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے راگاو میرا سوال یہ ہے آپ کیا کہہ رہے اس میں کوئی فائننچل امپلیکیشن نہیں ہے ارے آپ اتنا بڑا سیکریٹریٹ بنائیں گے اس کے لوگ پال بیٹھائیں گے اس کا پورا سیکریٹریٹ ہوگا اس کا اپنا ایک بجٹ ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں سے تو آپ فنڈ کریں گے نا آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں سب اس کا فائننچل امپلیکیشن نہیں ہوگا یہ میں نے کب کہا کہ فائننچل امپلیکیشن نہیں ہوگا جس کا فائننچل فنڈ آف انڈیا سے پوائنٹ ٹو پسنٹ یا پوائنٹ ٹو فائی پسنٹ فنڈ ویڈراؤ یہ دلی سرکار میں تو کہہ رہا ہوں میں تو آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا سے آپ اس کو ہوم مینسٹری سے روٹ کریے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آرڈر ہے یہ گیر سمویدھانے کے آپ انٹینٹ آف لاؤ پہ جائیے سمویدھان یہ کہتا نہیں کانون یہ کہتا نہیں اگر ہوم مینسٹری ایسے چھوٹے چھوٹے آرڈر پارت کرتے جائے اور یہ پروٹوکال کو بھرش کرتی جائے خراب کرتی جائے تو پھر ایسے ہوم مینسٹری کے آرڈر کی کیا value کی جائے ہم نے lg صاحب کو بھی یہ چھٹھی لکی تھی ہم نے گرہ منترالے کو بھی یہ چھٹھی لکی تھی کہ یہ جو آرڈر آپ نے دیا بیم افضل صاحب بیم افضل صاحب سوال یہ ہے کہ 2002 میں گرہ منترالے نے ڈلی سرکار کو یہ آدیش دیا کہ آپ کوئی بھی ودہ کا پارت کریں جس کا وطی پربہاو پڑتا ہو اس کی منظوری پہلے ہم سے لے لیں عام آبدی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیر سمویدھانک ہے اور ہم اس کو بلکل نہیں مانتے دیکھئے آپ ان کا جو کہنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے میں آپ کو پہلے قانونی پوزیشن ابھی جگدیش مکی صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے کچھ کنفیوزن ہے پہلے اس کو درست کل صاحب راغب چڑڑا صاحب جگدیش مکی صاحب ان سب کے بیچ میں ڈلی کی آوام کو جو سپنا دکھا گیا تھا جنلوک پال بل کا ڈلی کی جنتہ ٹیکنیکیلٹیز کو نہیں سمجھتی ڈلی کی چنتہ کو چاہیے بھرستہ چار سے لڑنے کے لئے ایک ہتھیار چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے کیسے بھی آئے راشنے تک دل اس کے لئے چاہے کچھ بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ سبھی درشکوں کو اور دیکھنا دلچس ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ڈلی کی جنتہ کو جنلوک پال بل مل پاتا ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا نیوز نیشن دیکھنے کے لئے